السلام علیکم دوستو ساؤتھ افریقین کرکٹ ٹیم پاکستان میں موجود ہے پہلا ٹیس میچ ہم جیت چکے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دوسرے ٹیس میچ میں بھی کامیابی دلوائے مگر یاد رکھی گا دوستو ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم پاکستان میں ہے یہ ایک ایسا اقدام ہے چاہے اس میں حکومت انوالو ہو عوام کی دعائیں ہیں اس میں اندر پاکستان کی فوج کی وہ گارنٹیز ہیں پاکستان کی پولیس کی وہ محنت ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم ہوا یہ لوگ پاکستان آئے انہوں نے میچ کھیلا جو لوگ اس ٹیم کے سامنا کرتے ہیں چاہے وہ میچ کے اندر موجود ہوں چاہے وہ باہر موجود ہوں یاد رکھیے گا ان کو ہمیں بینگ پاکستانی عزت دینی ہے وہ اعترام دینا ہے جو کہ ہم اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں جو ہماری روایات ہیں آپ سندھی بولنے والے ہوں آپ پشتو بولنے والے ہوں بلوچی بولنے والے ہوں پنجابی بولنے والے ہوں کشمیری بولنے والے ہوں آپ اردو بولنے والے ہوں آپ پاکستان کے شہری ہیں تو میں اس چیز پر شرط لگانے کو تیار ہوں کہ پاکستان سے زیادہ مہمان نواز قوم آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی یہ قوم واقعی میں ایسی زبردست قوم ہے کہ پوری دنیا میں ایسے بہترین لوگوں کا ملنا ناممکن ہے اور اسی قوم کو قوم نہ بننے کی مضموم کوشش ہندوستان اغوانستان میں بیٹھے امریکہ کے پٹو امریکہ اسرائیل زمانے سے کرتا بار ہے مگر جب بھی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہم سب اختلاف بلا کے سارے پروپیگنڈے کو بالا تاک رکھ کر صرف ایک قوم بن کے اُبھرتے ہیں اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اسی بات کی ہوتی ہے اگر یہ ٹیم آپ کے کبھی سامنے آ جائے یا آپ کسی ایسی جگہ گھو جہاں پہ اس ٹیم کا گزر ہو تو یاد رکھئے گا اس ٹیم کا شکریہ ادا کرنا نہ بولیے گا یہ واقعی قابل دید ہیں یہ واقعی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان حالات میں جب کورونا بھی پھیلا ہوا ہے اور اندوستان کا میڈیا پاکستان کے خلاف پوری طرح پروپیگنڈے کر رہا ہے پاکستان آنے کی دعوت قبول کی اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے احسان مند ہو ساؤت افریقہ کے ٹیم اور ساؤت افریقے کے حکومت ساؤت افریقہ کے لوگوں کا میں پاکستانی شہری ہونے کے ناتے احسان مند ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ کی ٹیم اچھا کھیلے اور جو بھی ٹیم اچھا کھیلے وہ جیتے بس یہی میری دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے واپس بھی پہنچیں اور امید ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا پیار پاکستان کی آب و ہوا پاکستان کی خوبصورت نظاریں نہ صرف آپ کو یاد رہیں گے بلکہ آپ اپنے ملک واپس جا کر اپنے لوگوں کو بھی پاکستان کے بارے میں اچھی چیز بتائیں گے اپنا اپنے دوستوں کا دوستوں بہت خیال رکھئے گا یاد رکھئے زندگی بہت تھوڑی ہے کسی سے زیادہ نراز نہیں رہنا چاہیے پاکستان زندہ آباد آپ دیکھ رہے تھے ایٹی والی پاکستان کا یوٹیوب شینل ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائیو کب سبسکرائب کروگے السلام علیکم